میچ آپ نے دیکھ لیا ری ڈسپوائنٹنگ تکلیف ہو رہی ہے دکھ ہو رہا ہے جب میں میچ دیکھ رہا تھا اور میچ جب ختم ہوا تو میرے موہ سے بھی سب سے پہلے یہی بات نکلی کہ شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو کہ پاکستان ٹیم آئیلنڈ سے میچ ہار گئی میں بار بار پٹ مر رہا ہوں کہہ بھی رہا ہوں یہ جو ہمارے اوپنرز ہیں ہمارا میڈل آرڈر ہے ہمارا اس کام کے نہیں ہے کہ جہاں پہ ہم اتنی بڑی کوئی جیت یا سکسس حادث کر سکیں کنسسٹنٹلی ہم نہیں جیت پائیں گے آج آئیلنڈ کی ناتجربہ کا ٹیم نے جو ہے وہ پانچ وکٹوں سے شکست دی یہ بارش اور پفان نہیں ہے یہ وہ پاکستان کے فیند آج ہو رہے ہیں یہ آسمان رو رہے ہیں کہ آئیلنڈ نے پاکستان گوھر آ دی ہے گوھر آئیلنڈ سے آ رہے ہیں بجا دی آپ پکے کہ آئیلنڈ میں پاکستان گوھر آ دی ہے آئیلنڈ میں پکڑ کے پاکستان کا گنٹا پجا دیا پکڑ کے میرا گنٹا کے کینیا دنیا کی واحد فل میمبر ٹیم ہے جس نے دو سو رنز نہیں بنای ہیں تی ٹونٹیم میں سینس ٹوزنڈ ٹوٹیٹو بابر آزم آمارہ کینگ فلانہ کینگ گنٹا یہ ستنا مو اٹھایا آپ چلے گے وہاں پہ اور آپ کے لئے کوئی سہری لے گی بابر کو نہیں بولنا بابر اوہ میرے کو خالا کا بیٹا تھوڑی ہے اچھا کھیلے گا سر آنکھوں پہ بٹھائیں گے بھائی اپنے بچوں کا نم بابر پہ رکھ دیں گے نہیں یہ کیپٹین مٹیریل نہیں ہے یہ کیپٹین مٹیریل نہیں ہے شکر کرو کہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کب سے کبل آئرلینڈ اور انگلینڈ کی سیریز مل گئی اچھا ان کو دھونے کی عادت پڑھیا یہ بھی آئرلینڈ سے دھولیں گے پھر انگلینڈ سے دھولیں گے اور جب یہ پہنچیں گے نا امریکہ ہاں تے کاپتے پھر ان کو لگ پتا جائے گا کہ کرکٹ کیا ہوتی ہے آئرلینڈ ورسے پاکستان کے بیٹھ میں آئرلینڈ نے بڑی آرام سے پاس بیٹھ سے یہ میٹھ جیت لیا اور جو اپنے میں یہ بھرم پالے ہوئے تھے پاکستانی کی ہم ورن چیمپین ٹیم ہے وہ بھی ان کا دور کرتے دوبارے سے جہاں اپنے گھر میں یہ پہلے سری ٹیم ڈی ٹیم بھلا بھلا کے ان کو مارتے تھے اور اپنے میں بھی ون نمبر بولار بن جاتے تھے اب تو وہ ٹیم بھی آ کے انہیں سری ڈی ٹیم ان کو پھیل رہی ہے اب یہ آئرلینڈ آیا آئرلینڈ والے نے بول دیا کہ بھائی تمہیں ہم تمہاری عقاد دکھائے گے کہ تم کدھر آئے ہو کھیل لیں ان کا intent دیکھ سکتا تو پاکستان کا پاکستان کی کپتان کی بات کر لے وہ تو اسی اپنے کے لئے کھیلتا ہے انسان چوبیس گیند میں چوبیس نمبر بنا ہے پھر تھوڑا سا تیج کھیلتا ہے اپنی کی 50 بناتا ہے اور نکل پڑتا ہے جاکی بعد والے بیسمنوں پر انجام ڈال دوں آرے بعد والے بیسمن کتنا کھیل لے گے کتنا مال لے گے بھائی آتے کوئی ہیٹنگ تھوڑی کر دے گا وہ تو اکتیوار حیمد نے تھوڑا لاج بچالین کی پندر گیند پر چتی ستی ستی سن مار دی وننا ان کا ایک سو ساٹھ رن کا سکور بھی نہیں جاتا اور ان کا کپتان کا مائن سیٹ دیکھ سکتا ہمارا پہلی سا ہی ڈیسائیڈ تھا کی ایک سو ستر سا سٹی رن پیس میں بنانا ہے یہاں پر کومنٹیٹر بول لائے کہ یہ پیس فلیٹ ٹریک ہے اس میں کم سے دو سو دل دو سو بیس تو بننی چیئے اور یہ کھیل لے سو ستر سو سیکھ لیں چلے دیکھتے پاکستانی میڈیا کیا کہی رہی ہے ایرلینڈ سے ہار گئے ہیں بجا دیا پکڑ کے ایرلینڈ میں پاکستان کو حرادی ہے ایرلینڈ میں پکڑ کے پاکستان کا گھنٹہ بجا دیا پکڑ کے میرا یہ گھنٹا گے کیا نا یار ایرلینڈ سے بھی ہم آر گئے ہیں مطلب یار یہ کون سی پکڑتی ہو گیا مجھے بتاؤنا یار کس ٹیم سے ہم نے جیت رہا ہے ایرلینڈ سے پاکستان ہار گئے ایرلینڈ سے باتیں اکرسیاں انڈیا کو ورلکاپ میں ہرانے کی ایرلینڈ نے ہمیں اپنے گار میں بلا گیا ہماری دیر ہی ہی ہم نے بولزی کا گھنٹہ بجا دیا انہوں نے پکڑ گئے مطلب یار یہ کیا کرکیٹور یہ یہ کیا لاتک ہے اور یہ ورلکلس بالنگ لائن اپ ہے ورلکلس بالنگ لائن اپ ہے ورلکلس بالنگ لائن اپ من ایٹیڈ نہیں کرسکے ایرلینڈ کے اگنس میں جب دیکھ رہا تھا اور میچ جب ختم ہوا تو میرے موں سے بھی سب سے پہلے یہی بات نکلی کہ شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو کہ پاکستان ٹیم آئیلنڈ سے میچ ہار گئی لیکن شرم آنی چاہیے تم سبوں کو کہ آئیلنڈ کی ٹیم کیا وہ بھی ایٹیم ہے یا اس کو بھی ہم زیٹ ٹیم نہ بولیں گیاروے نمبر کی رینکنگ کی ٹیم اور ایک سو بیاسی رنس کر کے چلی گئی آئیلنڈ کی ٹیم ہماری پاکستان کے ٹاپ بولنگ لائن اپ کے خلاف مطلب یعنی آپ آئیلنڈ کی خلاف ایک سو بیاسی رنڈ ڈیفنڈ نہیں کر پا رہے شاداب صاحب نے چونڈ رنڈ دے دی ہے یہ پوری پروپر ٹیم ہے آپ کی اسی ٹیم نے انگلینڈ کے خلاف جانا ہے اور اسی ٹیم نے اس لیے ورلڈ کپ کھیلنا جا کے تو آپ اس قسم کی کرکٹ آپ کھیل کے جائیں گے تو کیا ہوگا تو یار شرم کا مقام ہے نا شرم کا مقام ہے آپ لالے پڑ جائیں گے یار آئیلنڈ کے خلاف سیریز نہ آر جائیں یار ان ٹیموں کے خلاف نا دوسری ٹیمز نا وہ بچہ ٹیمیں بیشتی ہیں اپنی اسپیشلی میں انڈیا کی بات کرتا ہوں وہ تو بیک ہے وہ سی ٹیم بیشتی ہیں ان کے خلاف اور دیکھا جو پھینٹا لگاتے ہیں وہ ان ٹیموں کے ہم تو یہ سمجھ رہے تھے جب رزوان اور سائم اوپن آئے ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یار لگتا ہے کوئی پلاننگ نظر آئیے لگتا ہے کوئی ٹیم جائے گی دوسو رن پہ دوسو سے اوپر کی پلاننگ آئیے کہ بھائی اٹیکنگ کرکٹ سٹرائی گرٹ تگڑا پلس ایوری تگڑی سرکل میں ہوں گے کوئی ستر اسی رن ہمیں عام سے سرکل نہیں کھیلا جا رہا عام سے بیٹنگ نہیں ہو رہی ایک سو بیاسی رن کر کے وہ بھی چیز کرا دی مطلب حسی آ رہی ہے یار مجھے حسی کہ ہم کس لیول کی جو ہے وہ کرکٹ کھیل رہے ہیں اوہے یار قسم سے افسوس ہوتا ہے یار مجھے افسوس ہوتا ہے واقعی اور جتنے بھی ہم ایونٹس جیتے ہیں نا دیکھ لینا ہم سب تکے میں جیتے ہیں شروع میں کچھ بھی نہیں کر رہے تھے ہاری جا رہے ہاری جا رہے تھے ایک کا ٹیم دوسرا میچ آ رہی ایک کا میچ پکڑا ہی کیا دعائیں ملی لوگوں نے بیٹ بیٹھ کے دعائیں کی ہم فائنل جیت گئے پروپر کرکٹ ہم نے کبھی بھی نہیں کھیلی اور آگے بھی آئیلینڈ سے جو میچ ہیں ایسی ہی کرکٹ کھیلنا ایک ٹیم جو دوہزار بائیس کے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچی دوہزار اکیس کے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں پہنچی اب ہی نیوز لینڈ سے بڑی مشکلوں سے سیریز دو دو سے برابر کر کے گئی ہے کہہ رہے سے روٹیشن پالیسی ہوگی تقریباً تمام ٹوپ کے پلئیس کھیل لے شاہی نافریدی بھی ہے نصیم شاہ بھی ہے شاداب خان بھی ہے رزوان بھی ہے بابر آزم بھی ہے سارے افتخار بھی ہے ساری ٹیم تھی تو کیا ہو گیا یہ بالوائی سچ ہے مگر یہ کڑوا بھی ہے سچ بھی ہے اور بولنا پڑے گا آپ یہ نہیں بول سکتے کہ ہم روٹیشن کر رہے تھے یا ہم نے ابھی پوری سٹرنٹ نہیں کھلائی یا ابھی ہمارے مین پلئیر بینچ پہ تھے ہم دیکھ رہے تھے ہم ٹیسٹ این ٹرائل پہ ہیں سر نیوزیلینڈ کی پوری سیریز آپ لے گئے باب سے اس کے بعد یہ آج پہلا میچ ہوا اور یہ سر ان کی کنڈیشن میں اگر آپ کو یاد ہو آپ اور میں ہی ہم اسی پرگرام میں بیٹھ کے ڈسکس کر رہے تھے میں نے بولا تھا آئیلینڈ کی سیریز آسان نہیں ہے خاص طور ان کی اپنی کنڈیشنز میں وہ بہتر سمجھتے ہیں وہاں بال موف کرتا ہے آف دا پیچ ائر میں مگر وہی والی بات ہے کہ اگر آپ تیاری کے اوپر ہوتا سر آپ اس جو آج بیٹنگ لائن کھیلی ہے جس طرح کھیلی ہے میں نے یاد ہوگا لاس سیریز میں بھی بلا تھا آپ کو وے آف پلے بیٹنگ کا چینج کرنا پڑے گا ایک سو ستر ایک سو اسی نی کام آج سے یہ بھی افتخار کو یہ دعائیں نے اس کی کنیکٹ ہو گئی بنا ساری یہ ڈیڑھ سو گندہ دکھ رہے تھے اور یہ ان کے لئے کچھ بھی نہیں تھا اور ابھی وہ پریشر میں تھے انہوں نے بیٹنگ کی ہے ایک سو بچیس کے سرائیگر کے ساتھ اور کل ویراث کھولی نے کتنے سرائیگر کے ساتھ بیٹنگ کی تھی ہنڈر اینٹی سکس کے سرائیگر بابر آزم صاحب مجھے لگا کہ آج کسی موڈ میں ہوں گے کوئی سینسری وینسری کریں گے کچھ دل گردہ خوش کریں گے ہمارا کچھ رہ کچھ کریں گے اپنے عزت کو تھوڑا سا بہتر کرنے کوش کریں گے جو ان کے اوپر دھبا لگا ہوا ہے جو ان کے اوپر گھٹیا بیٹنگ کا ایک نشان لگا ہوا ہے اس کو ہٹانے کی کوش کریں گے کہ نہ 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 بابر صاحب نے آج بھی قسم اٹھائی کہ بھائی میں تو خوش رہی ہوں میں ایک بہت بڑی خوش رہی ہوں مجھ سے رنس کرنے کی بلکل امید بات رکھنا میں پاکستان کو برباد کرنے کے لئے پیدا ہوا ہوں آئرلینڈ جیسی ٹیم کے خلاف ہمارا یہ حال ہے آئرلینڈ کے خلاف یار آسٹریلیا نیوزلینڈ انگلینڈ وغیرہ تو دور کی بات ہے ہم ورلڈ کب میں کریں گے کیا مجھے تو یہ سمجھ نہیں آرہا کہ بھائی یہ پاکستان کے ساتھ کیا ٹوپی ڈرامے ہو رہے ہیں کیونکہ بھائی خود سوچو آئرلینڈ تک ہم کو سیریس نہیں لے رہی نیوزلینڈ ہم کو سیریس نہیں لے رہی سب ہم کو آتے ہیں پچھوارے میں تھپڑ لگاتے اور چلے جاتے ہیں